اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں خوش ہوں خوشحال ہوں جتنے بھی پریشان ہر لوگ ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو سہت دے تندرستی دے بے اولاد کو اللہ پاک اولاد عطا کرے نیک سیرت اولاد فرما بردار اور احساس کرنے والی تو آپ نے دیکھ لیا اور یہ میرے بیٹے کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت بری طریقے تھے اس کا ہاتھ جل گیا تھا اور اسے اتنی تکلیف تھی کہ وہ تقریباً ایک گھنٹے تک مسلسل رہتا رہا ہے اور اس کا تربتا رہا ہے اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے بابا کی بائک جو سلینسر ہوتا ہے اسے ہاتھ لگا لیا تھا تو جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی اور پھر ہم نے یہ تو شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ٹیوب رکھی بھی تھی اور وہ ہم نے فوراں سے لگا لی جو اگر کبھی جل جائے تو لگا لینا چاہیے ہم نے اسے فوراں سے لگ اپلائی کیا تو اس سے یہ ہوا اللہ کا لحظہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں چھالے وغیرہ نہیں بنے بس ریڈ ہو گیا تھا بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے بہت ہم پریشان تھے لیکن الحمدللہ الحمدللہ کہ وہ اس کا مطلب ہاتھ ٹھیک ہی رہا اور یہ نیکس ڈیکی ہے جب اسے ہم تھوڑا سا گھومانے پھرانے کا ہم نے سوچا تو میں اپنی سسٹر کے گھر گئی اور کیونکہ وہ وہاں بہت خوش ہوتا ہے خالہ کے گھر یا نانوں کی گھر اسے لے جاتے ہیں تو ہم نے کہا چلو چل اسے لے جاتے ہیں تھوڑا سا خوش ہو جائے گا لیکن شکر الحمدللہ کہ اس کا ہاتھ ماشاءاللہ بلکہ ٹھیک تھا اور اس نے خود بھی زید کی کہ میں جاؤں گا تو بس اپنی سسٹر کے گھر گئے اور اسے بس پتہ چلنا چاہیے کہ سسٹر آ رہی ہیں تو وہ پھر ماشاءاللہ سے خود گھر میں پکوڑے بنا لیے اس نے کھٹے آلو بنا لیے اور چائے وغیرہ کریں اتنا اچھا سب تھا اور بہت مزے کا اس نے بنایا تھا تو یہ ہے کہ بہنوں کو تو بس پتہ چل جائے کہ بہنیں آ رہی ہیں تو پھر تو جان لگا دیتی ہیں کہ بس یہ بنا دیں وہ بنا دیں خیر وہ ہمیں کھانے تک کے لیے روک رہی تھی پر ہمارا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ ہمیں امی کی گھر بھی جانا تھا اور پھر واپسی میں ہمارا باہر کھانے کا ارادہ تھا تو اس وجہ سے ہم نے کہا نہیں پھر کبھی نیکس ٹائم اور یہ ان کی ساس ہے بہت ہی اچھی ہیں بہت زیادہ اور بہت خوش ہوتی ہے یہ اور ان کے ساتھ مطلب گپ چپ لگانے بہت اچھا بھی لگتا ہے اور اتفاق سے ان کی نند بھی وہی تھی کیونکہ ان کی نند کو ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا ہے تو بہت بچے تو چھوٹے بچے تو دیکھیں پھر ایک کھلونا سمجھتے اور اتفاق خوش ہو رہے تھے ان کو دیکھ کے چھوٹے منے کو دیکھ کر تو بہت اچھا لگ رہا تھا ہم لوگوں کو اور پھر یہ سویا بہت آرام سے بچے سب اسے اٹھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے بہت یہ ہے کہ اٹھنے کی رہا تھا لیکن پھر آہستہ اہستے سے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھوڑا تھوڑا سا مسکر آیا تو میں نے بھی اسے سوڑے نہیں دیا خیر ان کی ماما بھی دیکھتی ہے میرا ویلوگ تو وہ دیکھ رہی ہوں گی میں اچھا رہی تھی کہ وہ آئیز کھول کے دیکھے لگے ان اس نے آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ اس وقت جب ہی میری گوت میں تھا ان کی ماما نہیں تھی تو میں اسے آنکھیں کھولنے کے لیے اسے جگہنے ہی کوشش کر رہی تھی تو اوہو یہ رونے لگ گیا تھا تو پلیز اس کی ماما سے کے کوئیسٹ کے نراز مت ہونا بس اور کیونکہ وہ بہت شوق سے دیکھتی ہیں مجھے بتاتی بھی ہیں کہ میں نے آپ کا ویلوگ دیکھا تھا تو وہاں سے نکل کے ہم امی کے گھر گئے اور مطلب جلدی جلدی میں کیونکہ اتنا دیر ہو چکی تھی رات ہو رہی تھی تو ہم اتنا ٹائم نہیں ہم نے امی کے گھر رکی کہ میں تھوڑی سا ویلوگ بنا لیتی وہاں پہ بھی ویڈیو بنا لیتی لیکن بس یہ ہے کہ باہر ہم نے کھانا کھانا تھا تو ہر چیز جلدی جلدی کر رہے تھے عبداللہ بہت انجوائے کر رہا تھا بہت خوش تھا تو اسی کی وجہ سے ہم نکلے تھے کہ چلو وہ تھوڑا سا خوش ہو جائے گا اور ہم نے بھی خوب انجوائے کیا ہم پیزا کھانے گئے تھے اور جو جو میرے اس وقت میرے چینل کو دیکھ رہا ہے میرے ویلوگ کو دیکھ رہا ہے تو پلیز مجھے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو اور اگر جو نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اور یہ بتائیے گا کہ چھوٹا سا میرا یہ ویلوگ کیسا لگا اور ہاں یہ بات تو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہیے تھے سٹارٹ میں لیکن میں بھول گئی جو جو فل دیکھتا ہے تو وہ سن لیں اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا لاکھ لکھ شکر ادا کر رہی تھی الحمدللہ کہ شبانہ انٹی کا چینل دوبارہ سے ان کو مل گیا ہے بہت اچھا ہوا کیونکہ ہم بہت ڈر گئے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور مطلب ہونا نہیں چاہیے تھا ان کی محنت تھی اللہ پاک نے ان کو ان کا صلاح دے دیا تو چلیں ہم نے سب نے بہت دعائیں کی تھی اس طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ